موسیقی کہ یہ دشمنوں بھی چال ہو کہ ہمارے محافظ پھنچ جائے بے بے سرکار ماف کر دے پچھو والا ہے سرکار ماف کر دے اور جن کے بارے میں یہ آپ اتنے سوال جباب کر رہے نا مرتے وقت انہوں نے صرف ایک ہی بات کی تھی مجھ سے اپنے اکھرتیوی سانس میں میرا خون باہر چودری نے نہیں کیا موسیقی 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 مانوما 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 موسیقی سرکار لائٹ چلی گئی ہے تو جنریٹر کھولو نا جی وہ ڈیزل ہتم ہو گیا جی بجوائی آئی ڈرائیور کور گئی کور کی نین سوئے وے ہو تم لوگ باہر دشمنوں کا ار وقت پہ رہا ہے ہم پہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے تم لوگ بے فکر کیسے ہو سکتے ہو جاؤ جا کر محلے میں چیک کرو ہمارے کھر کی لائٹ گئی ہے یہ پورے محلے کی لائٹ گئی ہے یہ ہمارے دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی ہے سرما سرکار پورے محلے کی لائٹ گئی ہے جی جنریٹر کھولو جا کے ہر وقت چوکنے دکھنے چاہیے تم سرما جا جی سرکار موسیقی 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 تم میرے سامنے یہاں نہوں سوی لیٹھ جاؤ مجھو در ہے کہ ہم پہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے بے تمہیں کو نکسان پہنچے موسیقی میں نے بہت برا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے بے بے نے تمہیں گول ہی مار دی جیسا لگات جیسے کہ میں مار گئی ہوں یہ تو بہت ہی خوبصورت کا آپ دیکھا ہے آپ نے کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا جو بار بار جی کہ بار بار مر رہا اس کو موت سے کیا خواف ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے خلیف ہوگی آپ اپنی جان چھڑائیں اور مجھے چھوڑیں وہاں چھوڑ تو آؤں تمہیں با میرا ضمیر اس پوچ کو سہ نہیں پائے گا چلے آپ کی اتمنان کیلئے میں مہنمہ اپنی خوش و حواس میں اپنی موت کی پوری ذمہ داری سے آپ کو ازاد کرتی ہوں کاش مردے بھی گواہی دے سکتے تو میری بے گناہی کی گواہی مہرین دینے ضرور آ دی مہرین؟ ہم میری بیوی بے بے کی بیٹی میچاری نے اس دشمنی کی اتنی ہی ٹینشن لے کے دماغ کی شریع نہیں بھٹ گئی اور بے بے یہ سمجھتی ہے کہ اس دشمنی کی وجہ سے میں مہرین کو ہسپتار نہیں پہنچا سکا پر پر ہوا کیا تھا؟ بے بے کے شوہر چودری آفتہ میرے سوسر سرکار سرکار وہ بڑے سرکار ہیں جی چاند جیسی تو تم ہو بیبا پر اس چاند جیسی جس کو گرے لگا ہوتا ہے آپ کو مجھ سے معافی نہیں ماننی مجھ کو بے بس ہوں میں اسے میں ناس کو سوپنے جا رہا ہوں جیسے ہی وہ میری حویلی میں قدم رکھے گا میں اس کی زندگی کا چراغ پچھیں اس چاند پہ داغ نہیں چاند پہ داغ نہیں جیسے ہوں موسیقا جیسے ہر كونس شاہیل کی محبت میرے ساتھ تب ہی تک رہی جب تک اس کی نظریں میری چھوٹی بہر ماروک پڑھنی پڑی بس اس کے بعد تو اس کی نظریں صرف ماروک کا ہی تباپ کرتی تھی اینے بھی روکا نہیں اسے چانے دیا بہت آسانی سے اور اپنے آپ کو پورے طریقے سے امہ کے حوالے کر دیا پھر وہ بھی دوسری دنیا بسانے چلی گئی اب میری زندگی صرف ایک سوال ہے جس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے سرکار سرکار وہ بڑے سرکار ہیں جی اس وقت جی جی وہ ساتھ میں سوکھی بھی آئی ہے جی بابا سینگ یہ یہ مہنمہ ہے تو ہری مہت کا پیغام مہاری بے بے سرکار کے دوستی ہیں اور دشمن مریں لگتا ہے بے بے سرکار کسی فون کا انتظار کر رہی ہے ہے تو کسی کے فون کا انتظار ایک خاص یہ فون ہے جس کے لیے بے بے سرکار خود کھڑی ہوگی بہت خاص ہے بہت جلد میں اپنے بیٹے کے قاتل تک پہنچ جاؤں گی جیسے ہی وہ میری حویلی میں قدم رکھے گا میں اس کی زندگی کا چراغ بچھا دوں گی تم نے تو مجھے تماشا بنا لیا ہے اپنے پیچھے پہلے تو مجھے بچانے کے لیے یہاں چلیا ہے مجھ سے چھوٹا ہے تم نے اپنے جنگتگڑ کا پول پار کرنے میں دے تم نے اس کو گھر میں رکھ لیا ہے بابا ساہیم وہ بری زنانی نہیں ہے اچھے گھر آنے کی ہے اچھے گھر آنے کی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہی ہے اچھے گھر آنوں کی زنانیاں کیا دوسروں کے دروں پر آ پڑتی ہیں کہاں ہیں اس کے خاندان والے اس کے اپنے آ کر بچائیں اسے میری نظر میں تو وہ صرف ساجد کے ساتھ تعلقات رکھنے والی زنانی ہے اور بس اس کی کہانی اتنی دکھی ہے کہ میں اپنا غم بھی بھول گیا ہے بابا ساہیم مہرین کا غم مجھے مرنے کی صلاح تو نہیں دیتا اسے دنیا والوں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ اب مر جانا چاہتی ہے یہ کیسا انصاف ہوگا بابا ساہیم کہ میں اپنے گاؤں کے فیصلتوں انصاف سے کروں اور اسے صرف میری وجہ سے مار دیا جائے بے بے نے اپنے لوگ پھیج کر اس کے گھر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا صرف اس وجہ سے کہ میں کسی بھی طور پر پچھ نہ پاؤں میں اسے بلاتا ہوں آپ خود سن لیں بابا ساں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کمزور مشبور تمہیں اس الزام سے بری گرا سکتی اسے پناہ دے کر مہناس کی دشمنی مول لے لیے اور یہاں باگلوں کی جور توڑنے لگے ہوئے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مہناس کی ظلم سے کون بچائے گا کون بچائے گا تمہیں میں بچاؤں گی نہیں سب پلتی ان کی نہیں ہے تو سزائے نہیں کیوں ملے تم کیا کرو گی بیان دوں گی میں تم کیا بیان دو گی تمہیں تو قاتل کا نام تھک نہیں مہنا ہاں پر اتنا ضرور پاتا ہے مجھے کہ قتل آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا اور اگر بی بے کے اندر تھوڑی سی بھی ممتہ زندہ ہوگی نا تو مجھے پورا یہ کھین ہے میرے الپاس میں وہ اپنے بیٹے کی آواز ضرور سلیں گی آپ نے بلوایا ہے مجھے ہاں بہت بیٹھو بیٹھو میں نے تمہارے ساتھ کچھ تے کرنا ہے کیا نام ہے اس جنانی کا مانو ماں ہاں مانو ماں میں اسے لے کر کل میں کے پاس جا رہا ہوں اسے پیش کرنے وہاں گاہ ہی دینے آپ کے ساتھ آپ سہی میرا مطلب ہم ساتھ جا رہے ہیں نا نہیں پوتر میں اکیلے ہی اس کو لے کر جاؤں تم کل واپس ہوئے لی جا رہے ہو بابا سہی اگر وہ میری حق میں گواہی دے رہی ہے تو میں کیوں نہ چلوں صرف گواہی نہیں دینے میں اسے مہناس کو سونپنے جا رہا ہوں مانو ماں مطلب چاند جیسی چاند جیسی تو تم ہو بیبا پر اس چاند جیسی جس کو گرے لگا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں میں سکھی ہوں ناظرین بیبی کی خاص خدمت گزار سنے تم کوئی اچھے کام نہیں کرتی بیبا دھندہ بندہ نہیں کرتی ہے بابا سہی کوئی ایسی زنانی نہیں ہے مجھے معلوم ہو گیا ایسی لوگوں نے اس پر الزام لگائے گئے کیا اس کے زمان نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں بات کرے حق کو بول بول کر حق اس کے لیے نہ حق بن گیا بابا سہی کرنا نے کسی بڑے کردار کی زنانی کو اپنے پناہ میں نہیں رکھا ہیناس کا کوئی بھروسہ نہیں ادھر تم نے اس کے سامنے آنا ہے ادھر اس نے تمہیں مار دینا ہے اس لیے صرف میں اکینا اور زنانی کو لے کر اس کے پاس جاؤں گا یہ تو بہت خطرہ ہے بابا سہی کس کو خطرہ ہے کیا لگتی ہے وہ زنانی تمہاری صرف اتنا ہے کہ وہ وہاں گواہی دے تاکہ اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹے باقی وہ جانے اور مہناز صحیح کہہ رہی ہیں میں بالکل بھی اچھے کام نہیں کرتی غم کے بدلے خوشی دیتی ہوں تک کے بدلے سکتی جدائی کے بدلے ساتھ دیتی ہوں اچھے کام تھوڑی ہوتے ہی ہیں اب دنیا اس کو جھو چائے نام دے دی اتنے بھی بھولی نہیں لگتی بیبا یہاں تک پہنچ گئی وہ بیبا سرکار کے حوالے سے یہ عزت یہ مقام ایسے نہیں ملتا بیبا کیا جادو کر دیا تم نے وہاں سرکار پر کہ انہوں نے بیبے سین سے بھی جان کا سودھا کر لیا اور اپنی پیاری بہن کو بھی نراز کر دیا بیبا وہ بھی تمہارے لیے یہ تو دل کا ماملہ لگتا ہے یا پھر مزے کا بیبا میری وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی اس کی جان بچانے کے لیے میں نے اتنی بھاگ دوڑ کیا نہیں بھے میں اس سے کچھ نہیں ہونے دکھا بابا سائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ جو مجھے بچانے کے لیے اپنی جان جوکہ میں ڈال رہی ہے میں کیسے اسے بیبے کے سپرد کر کے بیٹھ جاؤں وہاں جہاں پہلی غلطی کی سزائی موت ہے نہیں میں کسی معصوم کی موت کا پشتاوہ لے کر بھیجی سکتا ویسے بیبا لوگ تو جنتگڑ میں سرکار کو منحوس کہتے ہیں بیم آ جانے والا کہتے ہیں اب تو جی کوئی اپنی بیٹی سے بیزار ہو تو سرکار سے شادی کرے گا پر ہم ان باتوں کو نہیں مانتے بیبا ہم تو سرکار کے ملازم ہیں نوکر ہیں غلام ہیں جی ان کے نہیں 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو سکی وہ سرکار میں تو ان کا دل بلا رہی تھی جی ان کی خدمت کر رہی تھی حالا انجل حالا جی موسیقی 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 حلو سلام بی بی سان بی بی سان سلام انسانانی تک مری وچ گئی ہیں جی ہنے ہنے ہاں اکل لیں ہلو ہلو بیبا تم نے بابا سائن کے سامنے کیوں کہا کہ تم بے بے کے سامنے پیش ہوگی تو اور کیا کہتی آپ کی لمبی زندگی کے لئے میرے جان کی نظرانی کی ضرورت تھی پیچھے تو نہیں ہٹ سکتی تھی نا میں میں تمہیں اپنی جان بچان کی خاطر یہاں نہیں رہا تھا صرف اور صرف تمہیں بیبے سے بچانا چاہتا تھا تم وہ نہیں ہمانوما جو دنیا والوں کے لئے بن گئی ہو بابا سائنگ تمہیں دنیا والوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں پر میں نہیں آپ کی بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں میری زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے واہ مینچیوں یا مروں کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا البتہ آپ کی بہت عزت ہے آپ کے پیاروں کی نظر بہت مرتبہ ہے اور اگر میری جان کے بدلے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے اپنی موت کا بھی افسوس نہ مانوما بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں کوئی اور راہ نکل با کوئی راہ نہیں نکل سکتی اور آپ نے جو مجھے عزت مرتبہ دیا ہے میرے لئے وہ کافی ہے اور مسئلہ یا مجھے مجھے گھر میں دیکھنا صبح کا سورج اب چندت گڑ میں دیکھنا آگیا آگیا میرے ہاتھ میں چودری عبدالواحد مجرم بن کر آگیا چودری عقبر اب وہ کیسے بچائے گا اپنے بیٹے کو جب نہ رہے گا بیان نہ ہی اس کا اوسرا غیبات چی بے بسرکار استقبال کی تیاریاں کرو میرا سگا دشمن آرہا ہے سگا دشمن کیا ہوا اوسطاد مروا دیا بی بے نے جب مرنے والا تیرا نام لینے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ عورت اپنے آپ سے تو تیرا نام لینے سے رہی ہماری باتیں سن رہی ہیں تاکہ یہ راز کی باتیں تو بے بے سرکار کو جا کے بتا سکے اس جاند پہ داغ نہیں پہ داغ نہیں میرا بازو نکل کے ترے ہاتھ میں آجن ہے اوسطاد اور کیوں کھیچا دانی شروع کر دی ہے تنہیں تیرا تو فائدہ ہی فائدہ ہی سب میں وہ کیا کہتے ہیں نا بانس رہا نا بانس رہی اوسطاد پتا پتا کیا فائدہ ہوا میرا واہد چودری نے خود بے بے کفون کیا ہے کہ وہ اکیلا اس جنانی کو لے گھر آ رہا ہے اگر اس جنانی نے میرا نام لے دیا نا تو میرے سارے کی یہ کرائے پر پانی نہیں میرا خون پھیلتے اوسطاد اسے تیرا نام نہیں پتا جب مرنے والا تیرا نام لینے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ عورت اپنے آپ سے تو تیرا نام لینے سے رہی کونسا تجھے جانتی ہے اوسطاد مستو مجھے ڈر لگا ہے آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نہ اوسطاد نہ تو کیسے ڈر سکتا ہے وہ بڑے بڑے قبر کر دی ہے اوسطاد تو فکر نہ کر آج بے بے کسی کی روداد نہیں سنے گی جب وہ عورت بے بے کے سامنے آئے گی تو تجھے صرف ایک ہی عورت ہنے کو ملے گی کولی کی اور وہ عورت وہ ہی ڈیر موسیقی 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 اب باقی وقت تڑپ یاد ہے نا یاد ہے نا ہمارا باق کیسے تڑپ تڑپ کر اپنی آنکھوں میں زندگی کی بھی انتے مانگ دے مر گیا تھا لیکن ہماری ماں کی آنکھوں میں پیار کی اندی خلیص پڑ بھی پتی ہوئی تھی اس دن صرف ہمارے باق کا قتل نہیں ہوا تھا مزدو اس دن تو اور میں بھی مر گئے تھے زندہ بچاتا تو صرف ہمارا انتقام بس صرف تم نے اس کو جانے ہی کیوں دیا جانتے تھے کہ میں نے اس کے جانا ہے سرکار کو وہ جلدی دی سائیں وہ تو پہلے یہ سوچ چکے تھے اچھا جاؤ جلدی سے گاڑی نکال جو حکم سائیں اچھا جلدی سے گاڑی نکال انتقام ہمارے باتیں سن رہی ہے تاکہ یہ راز کی باتیں تُو بے بے سرکار کو جا کے بتا سکے یہ بات چھوڑو مجھے تجھے پہلے چھوڑ کر بہت پڑی غلطی کی تھی اب نہیں چھوڑوں گا تجھے اب تُو کمرے میں قید رہے گی اور بھوکی مرے گی وہاں پہ کوئی تیرا پوچھے گا تو کہہ دوں گا درگاں گئی ہے اب آن میں کوئی نہیں پوچھے گا تیرا یہاں تکے تیری پیاری کے پیس درکار اب چھوڑ دے چھوڑ مجھے چھوڑ لالی کہاں ہے تُو بول کیوں نہیں رہا لالی اما منت مانگنے کے مزار پہ آپ کے لئے خیر کی دعا کریں گے اب کیسی خیر کی دعا منی لالی اب کیسی منت بے بے تو لٹ چکی بس کچھ حساب کتاب کرنا باقی ہے موسیقی 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 اکیل نے بھیج دیا باپ نہیں آئی رہا میں بابا سائن کے بغیر بھی یہاں آنے کی ہمت رکھتا ہوں ڈرتے نہیں ہو میری خواہش کے این مطابق میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پہرے دار نہیں لایا کیا میں آکے لائیا ہوں ایک گواہی لے کر اس کی گواہی اس زنانی کی ایک زنانی کی گواہی کی کیا امیت ہو سکتی ہے افسوس صد افسوس تم اس کی گواہی میں زندگی تلاش کر رہے ہو کیونکہ میری گواہی میں ان کی زندگی ہے اوہ اچھا تو تم ہی ہو وہ ناغن جس نے مجھے ڈسا خوبصورت ہوں چوڑیلیں خوبصورت ہی ہوا کرتی ہیں اب بتاؤ کس طرح تم نے اس کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کو مارا بولو اور تم تم نے اسے اپنے گھر میں رکھا تاکہ اسے اپنے ساتھ لا کر جھوٹی گواہی دلا سکو میرے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکو میں تمہاری محبوبہ کا یقین کر لوں گی جو جھوٹا سبق تم نوکوف لگتی ہوں تمہیں میں بڑا سیانہ ہے واحد چودری اسے میرے حوالے کرنے آ گیا تاکہ میں تجھے بخش دوں جا کچھ دن اور جی لے تیرا حساب کتاب میں بعد میں کروں گی پہلے میں اس سے نمٹ لوں میں ایسے آپ کے ہاتھوں یہاں مرنے کے لیے نہیں لائے ہوں بے بے آپ تک حقیقت پہنچانے آیا ہوں تاکہ یہ خون ریزی کا سلسلہ رکھ سکے اور اس غریب کے بھی جان بکشی ہو جائے تم کیوں بچانا چاہتے ہو اس کو کیونکہ یہ کسی بھی طرح اس قتل میں ملوث نہیں ہے یہ بیچاری ہماری دشمنی میں پھنس گئی ہے حیرت ہے نا تم دونوں نے ساجد کو نہیں مارا پھر اس رات جب ساجد تم سے ملنے کیا ٹھیک اسی رات اس کی لاش کا اس زنانی کے گھر سے ملنا اور تمہارا اسے بچانا اتفاق پہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا لو اطراف کر لو اپنے مجرم ہونے کا اور اس کے ملوث ہونے کا اگر آپ اس بات پر اڑ گئی ہیں کہ ساجد کو میں نے مارا ہے تو ٹھیک ہے مجھے مار کر آپ بدلہ لے لے پر میں یہ بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ میں نے ساجد کو نہیں مارا ہے جب میرا بیٹا زندہ نہیں رہا تو چودری اکبر وارس والا کیوں کہلائے جب میں لٹ گئی تو وہ کیوں آباد رہے ایک آخری موقع دیتی ہوں چلے جاؤ اس زنانی کو یہاں چھوڑ کر گواہی میرے سامنے سنی جائے گی مجھے اس کی گواہی میں کوئی دلچسپی نہیں بات گواہی سنانے کی ہوئی تھی بات زنانی دینے کی تھی میں بات ہوں مانما کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ بھی نہیں بے بے چلو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ میری بیبی جانی سے کہنا کہ میرے قتل میں بایت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بیبی جانی ایک مرتے ہوئے آدمی سے جو عطا کیا تھا میں نے وہ نبھانا تھا مچھے اس کا پیغام اس کی ماں تک پہنچا کر آپ کی جو مانت تھی میرے پاس بیبی وہ آپ کو دے جو کیوں گا بیبی سرکار چلاو نا گولی بیبی بیبی سرکار ایک کاتل آئی ہے ایک کاتل جا رہا ہے ساجت سرکار کا کاتل چلاو نا گولی بیبی سرکار بیبی سرکار بیبی بیبی سرکار بیبی سرکار بیبی سرکار بیبیing بیبی باہر میرا پوت مجھے ان ریسبر سایی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے؟ آپ دکھیں آپ کے سامنے کھر آؤں شکر ہے یہ تمہارے ساتھ کیوں ہے اسے ورنہ اس کے حوالے نہیں کیا والا سین یہ بات ہم حویلی جا کے کریں مگر یہ حویلی نہیں جا سکتی والا سین یہ میرے ساتھ جائے گی جہاں میں جاؤں گا یہ میرے ساتھ ہوگی کیونکہ اگر آج میں آپ کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں تو اس کی وجہ یہ مانمہ ہے اور میں کسی کا خود پر کیا ورمان تو نہیں سکتا مجھے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جاؤگے میری گاڑی میں اے نظیر گاڑی لے کر ہیلی پہنچا آہ آو مانمہ بی بی سین دعا کریں کہ وہ زنہ نہیں کیا نام تھا اس کا ہاں مانمہ پو بی بی سین کی ہوئے لسائیں مجھے تو لگتا ہے کہ سارے فساد کی جاڑی وہ ہے مانمہ نام ہے اس کا ہاں بی بی سین گوری چٹی چن رنگی ہے اس نے تو اپنے گسن کے جادو میں پہلے ساتھ جسائیں کو پسایا اور اب وہ ہمارے ساتھ میں پسانا چاہتی ہے ہاں توبہ توبہ جی میری تو زبان جل جائے بی با اگر وہ وہاں سے بچ کے آگئی نا تو سیدھی اسی حویلی میں آئے گی جی اور سرکار کو تو اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا میں بھائی ساپ کو کبھی ماف نہیں کروں گی ہلے آپ کی بربادی قدرت کی طرف سے ہوتی لیکن میرے دکھ کے سمیتار صرف آپ صرف آپ اسلام علیکم سکھی سیٹ کروا دو ہانو اب یہی رہے گی یہ یہاں نہیں رہے گی ایسے برے کردار کے زنانی میرے باپ کے گھر نہیں رہے گی یہ ایسی نہیں ہے تو قاتل تو ہے نا قاتل نہیں ہے تو قاتل کی ساتھی تو ہے یہ وہ بھی نہیں ہے یہ سب آپ کیسے کہ سکتے ہیں یہ میں اسے اچھی طرح جانگے اتنی جلدی جانگے اس دنانی کو جو کرنا ہے کر لو جو سمجھنا ہے سمجھ لو یہ اب یہی رہ گی روک سکتی ہو تو روک کر دکھاؤ جو جو موسیقی 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 موسیقی